اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی آئی او یو فیکٹ اور میں ہوں عباس علی آج کی ویڈیو میں علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے کچھ اپ ڈیٹ جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں کچھ آپ لوگوں کے ایکزیم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہیں چاہے وہ آنسر شیٹ کے حوالے سے ہوں کچھ اٹینڈس کے حوالے سے ہوں جو آپ لوگوں کے ایکزیمز میں ہوں گی اور کچھ دوسری اپ ڈیٹس ہیں ایکزیم سے ریلیٹڈ اور کچھ آپ لوگوں کے کوئسٹن ہیں جو کہ تمام ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں دے دوں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ کبال اپنج یونیوریسٹی کی ہر خبر اور جوب سے ریلیٹڈ انفرمیشن وہ بازر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے جو ایک بڑی تبدیلی کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کے جو ہے اس دفعہ اگزیم کی شیٹ ہے انسر شیٹ ہے اس میں تبدیلی کی گئی ہے اس کے پیجز جو ہیں وہ کم کر دیے گئے ہیں پہلے جو ہیں وہ آپ لوگ ایکسٹر شیٹ بھی لے سکتے تھے تو اس دفعہ آپ لوگوں کو ایکسٹر شیٹ بھی نہیں ملے گی اور جو اس کے پیجز ہیں اس میں کم کر دیے گئے ہیں اب آپ لوگوں کو ہر کوسٹن جو ہے اس کے جو میکسیمم آپ لوگ انہیں لیندھ رکھنی ہے وہ چار پیجز کی ہوگی آپ لوگ ایک کوسٹن کا جو آنسر کریں گے وہ کم زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے وہ چار پیجز پر ہی کریں گے اس سے زیادہ آپ لوگ نہیں کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کا اگر 5 کو کسچین ہے تو آپ لوگوں کو ٹوٹل جو ہیں وہ 20 چیٹ آپ لوگوں کو دی جائیں گی آپ لوگوں نے خود ہمینج کر کے اپنا انسر کو دینا ہوگا اور اس کے علاوہ ایس دفعہ جو اگزین میں آپ لوگوں کی اٹینڈس ہونی ہے وہ آپ لوگوں کو بار کوڈ آپ لوگوں کی شیٹ پر مینشن ہوگا وہی سے آپ لوگوں کو سکین کر کے آپ لوگوں کی اٹینڈس لے جائے گی تو اس بات کا آپ لوگوں نے کھیال کرنا ہے اور دوسرا یہ بھی expect کیا جا رہا ہے اس طفح کہ آپ لوگوں کی جو answer sheet ہوگی اس کو manual نہ چک کیا جائے بلکہ جو آپ لوگوں کے جو barcode ہوں گے اس کو scan کر کے آپ لوگوں کے answer جو ہے وہ اس کو check کیا جائے تو expect یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی sheet پر وہ barcode یا plus کا نشان جو ہے وہ sidearm پر mention ہوگا اگر آپ لوگوں کی sheet پر plus کا نشان mention ہے یا آپ لوگوں کا کوئی بھی corner پر وہ کوئی چیز mention کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر ہی آنسر کرنا ہے اس سے زیادہ آگے نہیں جانا کیونکہ آپ لوگوں کے اندر یہ جو آنسر آپ لوگ کریں گے وہی بارکود میں جائے گا وہی سکین ہو پائے گا تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے دوسرا آپ لوگوں کو ایکسٹرہ شیٹ بھی اسدفعہ نہیں پروائیڈ کی جائے گی تو یہ چیزیں ہیں دوسرا آپ لوگوں نے اپنی جو آٹینڈ Russ ہے اس کو یقینی بنانا ہے اور آپ لوگوں نے اپنی شیٹ پر جو ہے وہ سیریل نمبر اور آپ لوگوں نے جو اپنے سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے وہ لازمی منشن کرنی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنا نام اور آپ لوگوں نے جو سینٹر میں لے کر جانا ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ایک اوریجنل آئی ڈی کارڈ آپ لوگوں کا ہونا چاہیے دوسرا آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کی جو ہے وہ رول نمبر سلیپ اوریجنل ہونی چاہیے یا آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے سی ایم ایس پورٹول سے جا کر اور اس کے بعد آپ لوگ اس کی کوپی کروا کے ساتھ لازمی لے کر جائیں تو اس کے علاوہ جن سٹوڈنٹس نے اپنے نیکسٹ سمیسٹر کا بھی تک ایڈمیشن نہیں کروایا تو آج لازٹیٹ ہے آج آپ لوگ اپنے نیکس سمیسٹر کا ایڈمیشن کروا لیں اور اس کی جو فیس ہے وہ چاہے آپ لوگ کل بھی پی کر سکتے ہیں کل بھی دیٹ جو ہے وہ ہے لیکن ایڈمیشن آپ لوگوں نے آج ہی کروانا ہے اور اس کی فیس جو ہے کل بارہ بجے تک جو ہے وہ آپ لوگ پی کر سکیں گے اس کے اگر آپ لوگ کل فیس نہیں پی کرتے تو آپ لوگوں کو کچھ دن مزید دیے جائیں گے جس میں آپ لوگوں سے ایک ہزار جو ہے وہ ایکسٹر چارج کیا جائے گا آپ لوگوں کو ایک ہزار جو ہے وہ ایکسٹر پی جو ہے وہ کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس ایکسیم کی تیاری کے حوالے سے کوئیسن کرتے ہیں میں نے آرلیڈی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ آپ لوگ اپنے ایکسیم کی تیاری کس طرح سے کر سکتے ہیں اس میں ڈیٹیلز جو ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ آپ لوگوں کو ہر چیز سمجھائی گئی ہے اور ویڈیو لیکچرز بھی اسی چینل پر موجود ہیں آپ لوگ ان کو دیکھ کر بھی اپنے ایکسیم کی تیاری جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھیں اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کوئیسن ہے تو اپنے ایچے کومنٹ کریں میں آپ لوگوں کو ریپلائے کر دوں گا یا اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا Thank you very much